ساجد کچھ چند دن کی عبادی کے بعد ویران ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل قرآن مجید کو سننے کے لئے ہماری سماعتیں قرآن مجید کو سننے کے لئے اتنی زرخیز نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے ہمارے دل قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی تلاوت کو سننے کے ساتھ اس قدر معتر نہیں ہیں اتنے معمور نہیں ہیں جتنے انہیں ہونا چاہیے تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مشلی فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من القرآن اگر تمہارے دل پاک ہو تو تم کبھی بھی قرآن سے سیر نہ ہو کبھی اکتہٹ نہ آئے قرآن مجید انسان پر اثر کرتا ہے اور بہت ہی قوت والا اثر کرتا ہے اس کے اندر بڑی تحصیر اللہ نے رکھی ہے یہ تحصیر کیسے ہمارے دلوں تک پہنچتی ہے اور کیسے انسان اس سے فیدہ لے سکتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان قسرت سے قرآن سننے والا ہو ہم دنیا کی ساری باتیں سنتے ہیں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں لوگوں کی غیبت سنتے ہیں چغلی سنتے ہیں گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کسی قسم کی تنگی پیدا نہیں ہوتی ہمارے کان نہیں تھکتے ہماری زبانیں نہیں تھکتیں ہمارے دل نہیں تھکتے لیکن قرآن مجید ہم پانچ منٹ بھی مسلسل نہیں سن سکتے ہیں یعنی ہماری حالت اور کیفیت ہی ہو گئی ہم دنیا جہاں کی باتیں سنیں گے لوگوں کی باتیں سنیں گے جو بالکل بیماری ہے یہیہ بن معاج رحمہ اللہ فرمایہ کرتے تھے لوگوں کا ذکر کرنا لوگوں کی باتیں کرنا لوگوں کی باتیں سننا یہ تو بیماری ہے اللہ کا ذکر اللہ کا قرآن یہ شفاہ ہے میں حیران ہوں لوگوں نے بیماری کو قبول کر لیا اور انہوں نے شفاہ کو ترک کر دیا لوگوں کی قصے سنیں گے لوگوں کی باتیں سنیں گے لوگوں کی معاملات دیکھیں گے قرآن مجید نہیں دیکھیں گے قرآن نہیں سن سکتی ہیں ہر ایک بندہ اس کا جائزہ لے سکتا ہے ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے سوشل میڈیا پر دن اور رات ہمارے چل رہے ہیں پانچ منٹ کے لئے مسلسل تلاوت سننا ہمارے لئے گراہ ہیں پانچ منٹ تلاوت نہیں سن سکتے ہمارا قرآن کی تلاوت سننے کے ساتھ اس کی محبت ہماری بہت کم ہے جو بہت بلندی تک ہونی شاہیت سیطان کی چال یہی ہے کفار یہی چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کو سنے نہ قرآن ان کے کانوں تک نہ جائے ان کے دلوں تک پہنچے گا یہ ایسی تاثیر رکھتا ہے پھر اس کے سامنے کچھ ہے ٹک نہیں سکتی ہے وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر سارے جتن کر چکے ساری قوت اپنی صرف کر چکے اپنے سارے وسائل جھوک چکے لوگوں کو محمد سے دور کر دیں ان کی باتوں سے دور کر دیں ان کی مجلس سے دور کر دیں وہ کسی صورت پیچھے نہیں کر سکے پھر یہی ترقیب سامنے آئی کہ محمد کے پاس ہے کیا وہ جادو کی چھڑی کونسی ہے جس کے ذریعے لوگ اس کے قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں کچھے ہی چلے جاتے ہیں جیسے کوئی مکنہ تیسی قوت ہی نے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے محمد کے پاس ہے کیا وہ یہ وہی خدا کا کلام ہے یہ رب کا کلام ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ انہوں نے یہی کہا قرآن اپنے لوگوں کو اپنے بندوں کو اپنے عورتوں کو اپنے مردوں کو بچوں کو سننے نہ دو جب محمد پڑھ بھی رہی ہوں پھر تم اتنا شور کرو اتنا غل کرو اتنی تمہاری آوازیں اونچی ہوں کہ یہ آواز دب جائے لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے یہ ان کے دلوں تک جائے گی سینوں تک پہنچے گی سرائت کرے گی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی ایمان تک انہیں لے جائے گی کافر یہ بات جانتے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو اس سے روکنا شروع کر دیا مکہ سے باہر سے کوئی آتا ہے تو یہی آگے کہتے ہیں قریب ہوتی ہیں آگے جاتے ہیں جیسے تو فیل بن عمر دوسری آئے کہنے لگے کہ آپ بڑے زیرک آدمی ہیں آپ بڑے سمجدار آدمی ہیں وہ بڑے شائر تھے شیر کلام کی ہر سنف کو جاننے والے تھے کہا کہ یہاں پر تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کی بات نہ سننا اس کے قریب نہ ہونا کانوں کے اندر روئی دال لیتے ہیں پھر خود ہی ملامت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ تو اتنا سمجدار آدمی وہ بات کرے گا اپنی زبان سے کہے گا تو سن لینا چوہی تو مان لینا بری ہی تو چھوڑ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ان کے سامنے پڑھتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں اسی لحمیں آپ کے پاس آتے ہیں قرآن سنتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں سماد حکیم آئے آپ کا قرآن سنا مسلمان ہو گئے مشرقین پریشان ہیں جو بھی آتا ہے قرآن سنتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں مقابل کے اندر مجلسیں سجائی گئیں محفل سجائی گئیں مغنیات کو بلایا گیا گانا گانے والیوں کو خرید کے لایا گیا کہ محمد کے کلام کو نہ سنے لوگ ہماری طرف آ جائیں فری انٹرٹینمنٹ کو ہم دیں گے انٹرٹین کریں گے ان کو ان کی جو بھی تفریح ہم انہیں محیہ کریں گے محمد سے وہ دین نہ سنے ان کی بات نہ سنے کلام اللہ ان کی زبان سے نہ سنے اوہ اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ سے نکال دیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے رہنے والے تھے مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں ان کا گھر تھا یہاں کے رہنے والے مسلمان ہوئے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے بڑی خوبصورت انداز کے اندر ابھی آپ سنیں گے شیخ مطرم کی تلاوت دل انشاءاللہ باغ باغ ہو جائیں گے اور معلوم اور محسوس ہوگا تاثیر قرآن کیا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے یہ لوگوں پر اثر کیسے کرتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مشرقین کے بچے عورتیں بوڑے نوجوان رات کی تاریکی میں آکے اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے قرآن سنتے انہیں یہ برداش نہیں کہا وقت دو ہی طریقے ہیں یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا تم اپنی اس مکہ شہر کو چھوڑ دو ہم یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے آپ شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا یہ قیام کے اندر رات کی تاریکی کے اندر قرآن کی تلاوت میں اس کو ترک نہیں کر سکتا میں مکہ چھوڑ سکتا ہوں قرآن کی جو لذت ہے مٹھاس ہے میں اس کو نہیں ترک کر سکتا قرآن کی لذت انہیں آتی ہے جو اس کو پڑھنے والے ہیں انہیں آتی ہے جو اس کو سننے والے ہیں انہیں آتی ہے جو اس پہ غور و فکر کرنے والے ہیں اب اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑ دیتے ہیں ابن دغنہ رستے میں ملتا ہے کہا کدھر جا رہے ہو کہا تیری قوم نے مجھے نکال دیا کہا تیرے جیسا آدمی اسے قوم نے نکال دیا جو صلح رہ بھی کرنے والا لوگوں کا خیار رکھنے والا غریبوں کے کام آنے والا اسے نکال دیا کہا نہیں نہیں میں تجھے اپنی پناہ کے اندر مکہ کے اندر لے کے جاتا ہوں لے آیا ابن دغنہ کہتا ہے ابو بکر میری پناہ کے اندر ہے کوئی اس کو اس کے گھر سے نہ نکال لے اس کو تکلیف نہ پہنچائے کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا مجھے پہنچائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم اسی طرح اپنے کام میں شروع ہوتے ہیں اپنے معمول کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مشرقین آکے سنتے ہیں ان کے بچے سنتے ہیں لوگ اب ابن دغنہ کے پاس آئے ابو بکر کو پناہ دے کر لے آئے ہو جس مسیوت کو ہم نے اپنے آپ سے دور کیا وہی ہم نے دوبارہ دیکھنی شروع ہو گئی وہی ہمارے سامنے آگئی جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ قرآن نہ پڑھا کرے ابن دغنہ آیا کہا ابو بکر لوگ میرے پاس آئے ہیں قرآن آپ پڑھتے ہیں آپ آہستہ پڑھ لیا کریں کہا میں قرآن نہیں چھوڑوں گا قرآن اسی طرح ہی پڑھتا رہوں گا جس طرح میرا معمول ہے تم نے اپنی پناہ اپنے پاس رکھنی ہے رکھو مجھے دینی ہے دو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے لئے مکہ رہے نہ رہے میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑوں گا قرآن لوگوں کی دنوں پر اس کی تحصیر ہوتی تھی مشرقین یہ سمجھتے تھے شیطان نے انہیں یہ بات سکھائی اور سمجھائی تھی قرآن سے ان کو دور کر دو قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے ان کے دلوں پر اثر کرتی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اہلِ ایمان کو ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے کہا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تم نے ایک گان لگانے ہو اس کو غور کے ساتھ اس کو سننا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمتیں تم پر نازل کریں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدِ اس قرآن سے فیدہ اسی کو ملتا ہے جو حاضر دلی کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کو سننے والا ہے اللہ رب العزت نے اس نبی کو بھیجا ہی اسی لئے تھا میری آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے لوگوں تک کلام کو پہنچائے لوگ اس کلام کو سنیں گے ان کی زندگیاں بدلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کے سکھاتے سناتے آپ کے ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بیان کی یطلو علیہم آیاتی ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اہل ایمان بھی قرآن کو سنیں اور اہل ایمان کو اس سے بھی اگلے درجے کا حکم دیا کہ اگر کوئی کافر بھی تمہارے لئے ممکن ہے اس کو قرآن سنانا تو تم اس کو بھی قرآن سناؤ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ اگر کافروں میں سے کوئی بندہ پناہ لیتا ہے اس کو پناہ دو اپنے پاس تھیراؤ حتی یسمع کلام اللہ اپنے پاس تھیرانے کا مقصد تو کیا ہوگا حتی یسمع کلام اللہ وہ تمہاری زبان سے تمہارے ساتھیوں کی زبان سے اللہ کا کلام سنے گا اللہ کی بات سنے گا کلام اللہ کو سنے گا اور میں ممکن ہوں اس کی زندگی بدل جائے یہ قرآن زندگیوں کو بدلنے والا ہے یہ دلوں پر تاثیر اس کی ہے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے کفر سے ہدایت تک لے آتا ہے ہدایت سے جنت تک پہنچاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا مالک بناتا ہے انسان کو فرشتے اللہ کے نازل ہوتے ہیں برکتیں ایوان کی بڑھ جاتی ہیں جب انسان قرآن کو سننے والا بن جاتا ہے نجاسی مشرقین مکہ پہنچے ہمارے غلام بھاگ کر تیرے پاس آئے ہیں مسلمان حجرت کر کے جب حبشہ گئے سنے کہا کیا کرتے ہیں کون ہے بلایا گیا سامنے بٹھایا گیا وہ بڑے مال تہائف چیزیں لے کر گئے ہم توفے پیش کریں گے مرغوب کریں گے مرغوب کریں گے اور پھر ہم اپنا جو قضیہ اس کے سامنے رکھیں گے جو ہمارے یہ مہاجر لوگ یہاں سے گئے ان کو لے کر آئیں گے اسی طرح تکلیف کے اندر ان کو مبتلا کریں گے اس نے ادھر ادھر سے بات سنی انہوں نے اپنا موقف پیش کیا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہا ہمارے دین کی دعوت یہ ہے سورہ مریم کی تلاوت کی اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں وہ رو رہا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا قرآن اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيذُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ کہ تم نے نہیں سنا تم تک یہ بات نہیں پہنچی جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے غیر مسلم تھے کافر تھے مشرق تھے اللہ کو نا ماننے والے نبی کو نا ماننے والے اس لحاظ سے جس لحاظ سے اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مانو نبی چاہتا ہے کہ اس کو مانا جائے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اللہ رب العزت نے ان کے زندگیاں بدل دیں ان کے دن نرم کر دیئے قرآن کی تحصیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کافر یہ چاہتے ہیں ان کو اس طرح کے آلات کے اندر مگن کر دیا جائے ایسی دھنوں کے اندر مصروف کر دیا جائے ایسی بے حیائی کے کاموں کے اندر مصروف کر دیا جائے قرآن سننا ان سے دور ہو جائے یہ قرآن سننا سکیں قرآن ان کی زندگیوں سے نکل جائے اس کو خرج کے نکالنا ہے تو ان کی زندگیوں سے قرآن کا سننا نکال دو قرآن ان کی زندگیوں سے خود بخود نکل جائے ہماری زندگیوں سے قرآن کیوں نکل گیا ہم نے قرآن سننا چھوڑ دیا اس پر غور و فکر ترک کر دیا اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا ان سب چیزوں کے اندر ایک بڑی شاہ جو غفلت ہمارے اندر ہے ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے نہیں ہیں ہم سننے ہی سکتے ہیں ہمارے پاس اتنی قوت ایمان کی برکت وہ باقی نہ بچی کہ ہم قرآن کو سننے کے لیے بیتاب ہوں ہمیں اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ فلان گانا سننا ہے فلان فلم دیکھنی ہے فلان قصد رہتی ہے میں نے وہ دیکھنی ہے فلان معاملہ اور قصہ میں نے سننا ہے لیکن کبھی اتنے بیتاب ہوئے کہ ہم نے قرآن بھی سننا ہے اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے ہماری زندگی کے ہر روز کے چوبیس گھنٹوں میں دس منٹ بھی ایسے نہیں ہے جس میں ہم قرآن سن سکتے ہوں ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے وقت میں سے دس منٹ بھی چوبیس گھنٹوں کے اندر ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم بقیدہ قرآن کی تلاوت کو سنیں قرآن کی تلاوت جس طرح کرنا عبادت ہے قرآن پر غور و فکر عبادت ہے اس پر عمل عبادت ہے اس کی تلاوت کو سننا یہ بھی عبادت ہے اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد فرمائے وہ اس قرآن کی تلاوت اپنی حاضر دماغی کے ساتھ قلب رجحان کے ساتھ ان کانوں کو قرآن کی سماعت کے لئے لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کے لئے بلائی اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيد اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے کلام کو اپنے بندوں کی زبانی سنتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کسی شے کو اس قدر غور سے کان لگا کے نہیں سنتا جس قدر اپنے نبی کے خوبصورت قرآن اللہ رب العزت غور سے کان لگا کے سنتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام کو سنیں اس کلام کی طرف پڑھتیں اِذَا قُلِي الْقُرْآنَ فَاسْتَمْعُوا لَا تمہیں چاہیے کہ تم کان لگاؤ غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ اس کلام کو سنو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین صلف صالحین ان کی زندگییں اس کام سے بری ہوئی زندگیوں کے اندر یہ عبادت بڑی غالب جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلاتے ہیں کہا عبداللہ مجھے قرآن سناو میں اللہ کے حبیب میں آپ پر مہین آزل ہوتی ہے آپ جبرائیل سے قرآن سننے والے ہیں میں آپ پر قرآن پڑھو فرمائے ہاں احبو ان اسمع من غیری میں پسند کرتا ہوں میں اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن سنو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میٹھا کھانا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے قرآن سننا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ سنت کیوں نہیں ہمیں یاد ہے ہماری زندگیوں سے کیوں نکل گئی جب انسان کی زندگی کے اندر سنت کی بے قدری ہو جاتی ہے سنت اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے نواف الفرائف اس کی زندگی سے آہستہ ہستہ کر کے ختم ہو جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے قرآن مجید کی تلاوت سننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احبو ان اسمع من غیری میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنو خود اللہ نے اپنے حبیب کو اس بات کا حکم دیا کہا عبی کی درہیں عبی کو بلا کے لاؤ سیدنا عبی رضی اللہ تعالی نے کو لائے گیا فرمائے عبی مجھے قرآن سناؤ فرمائے اللہ کے عبیب میں جبرائیل آپ پر وہی لے کے آتا میں آپ کو قرآن سناؤ فرمائے ہاں ہاں عبی تمہیں قرآن سنانا ہے اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے میں عبی سے قرآن سنو فرمائے اللہ نے میرا نام لیا فرمائے ہاں عبی اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ میں تیسے قرآن سنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کو بلا کے اس سے قرآن سن رہے ہیں عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ان سے قرآن سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس قدر اپنے صحابہ سے سنتے تھے فرمایا رسول حدیث کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں رات مدینے کی گلیوں سے گزرتا ہوں اشعریین کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں مجھے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ کس کا گھر ہے لیکن وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے میں اس کو سن کے پہچان لیتا ہوں یہ کس کا گھر ہے صحابہ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی ان کی راتیں بھی قرآن کے ساتھ ان کے دن بھی قرآن کے ساتھ وہ رات بھی قرآن پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان ان کی قرآن کی آواز کو سن کر کرتے ہیں کہ یہ کس کا گھر ہے کوئی آدمی ایک بار دو بار کسی کی آواز سنے تو وہ نہیں پہچان سکتا یہ کس کی آواز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کتنا قرآن سنتے ہیں وہ کتنا قرآن آپ کے ساتھ سامنے پڑھتے تھے آپ کتنا ان سے سنتے تھے آپ رات کو چلتے ہیں ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں اور ہمارے گھروں سے راتوں کو کس چیز کی آوازیں آتی ہیں ہمارے گھروں سے رات کو بھی یہ ساز کی آواز ہے ڈھول ڈھمکے کی آواز ہے قرآن کی آواز ہمارے گھروں سے اب نہیں آتی نہ دنوں کی نہ راتوں کو ہم نے قرآن وجید کو اس طرح خرج کر اپنے سینوں سے نکال دیا اپنی زبانوں سے نکال دیا اپنے دلوں سے نکال دیا کفار اپنی سازش کے اندر کامیاب رہے یہ اسی وقت سے محنت کر رہے ہیں جب وحی نازل ہونا شروع ہی آج تک اس بات پر محنت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی سماعت جو ہے اس کو قرآن سے محروم کرتی ہمارے گھروں سے کس چیز کی آواز آتی گانوں کی فلموں کی لڑائیوں کی لوگوں کی پتخوئیوں کی ہمارے گھروں سے نہیں آواز آتی تو قرآن کی آواز نہیں آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس آواز کو سنیں جس آواز کو آپ پہسان لیتے آپ اشعاریین کے گھروں کی پہسان کیا بتا رہے ہیں کہ وہاں قرآن بڑا پڑھا جاتا آپ اس قرآن کو سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے والے آپ قرآن کو سننا پسند کرتے تھے آپ پر وحی نازل ہوئی جبرائیل آپ کو سناتے آپ جبرائیل سے سنتے آخری سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بار دور کرتے ہیں ابن حجر رحمت اللہ فرماتے ہیں یعارض قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل قرآن سنایا بھی کرتے تھے آپ جبرائیل سے قرآن سنا بھی کرتے تھے آپ مشتاق رہتے کب آئیں جے جبرائیل وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے قرآن سننا پسند کرتے پھر جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننا پسند کرتے سنتے اور وہ اپنی مرضی نہیں کرتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب آپ کے گھر والے قرآن مجید کو اسی توجہ کے ساتھ احتمام کے ساتھ پھر سنا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزرے سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں صبح ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ رات آپ قرآن پڑھ رہے تھے میں کھڑا ہو کے آپ کا قرآن سن رہا تھا فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوتا آپ قرآن سن رہے ہیں میرا میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت پڑھ سکتا تھا فرمائے اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو لہن داودی اتا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی کا قرآن سنتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن سنا ہے رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ ایک نہیں 20 سنکڑوں میں لمسال نے اس طرح کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لوگوں سے سنتے ہیں آپ اس کو پسند کرتے ہیں سیدہ عشری رضی اللہ تعالی کے بعد عشاء کی نواز کے بعد گھر پہنچی لیٹ ہو گئے گھر نہیں ابھی تک پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لئے مسجد جاتے ہیں وہ ایک کونے میں کھڑی ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے وہ اس قرآن کو سن رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک وقت جب تک اللہ نے چاہا آپ کھڑے رہے سنتے رہے سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ لے کر ساتھ چلے پھر گھر آ رہے ہیں فرمائے پتہ ہے کون قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اللہ کے نبی بھی سن رہے ہیں سیدہ عشر رضی اللہ تعالیٰ انہاں بھی سن رہی ہیں فرمائے پتہ ہے یہ قرآن کون پڑھ رہا تھا کون تلاوت کر رہا تھا فرمائے اللہ کے بھی مجھے نہیں پتا مجھے آواز اچھی لگی ان کا قرآن پڑھنا مجھے اچھا لگا مجھے بھانے لگا میں کھڑی ہو کے اس کو سننے لگ گئے فرمائے یہ سالم مولا حضیف رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نے میری امت میں ایسا قرآن پڑھنے والے ہیرے پیدا کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنا نمونہ رکھتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ سے قرآن سننے والا ہوں اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا ہے میں ان کے سامنے قرآن پڑھوں بھی اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں ان سے قرآن سنوں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے کہ وہ قرآن سننے کے لئے آتے ہیں فرمائے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ قَانَ مَشْهُودَا قرآنِ مجید سننے کے لئے اللہ کے فرشتے فجر کی نواز کے اندر حاضر ہوتے ہیں فجر کی نواز کو اللہ نے قرآن کہہ دیا کسرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لئے اللہ کے فرشتے قرآن سنتے ہیں اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ہماری زندگییں بھی اللہ حیثی کر دے کہ ہماری راتیں قرآن کے ساتھ گزرنے والی ہوں ہماری راتیں اللہ کے کلام کے ساتھ گزرنے والی ہوں ہم رات کو قیام کرنے والے بن جائیں ہماری زندگیوں کے اندر بھی کوئی ایسی شیعہ آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو رات کو دس اہتیں قیام کے اندر پڑھ لیتا ہے فرمایا اللہ اسے غافل لوگوں میں نہیں لکھتا اس کی غفلت اللہ ختم کر دیتے ہیں وہ بیدار لوگوں کے اندر احتمام کرنے والے لوگوں کے اندر لکھ لیا جاتی ہے جو رات کو اٹھتا ہے دس اہتیں قرآن کی پڑھ لیتا ہے اللہ کے فرشتے رات کو اس کا قرآن سننے کے لیے آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب رات کھڑا ہوتا ہے وضو کرتا ہے قیام کے لیے آتا ہے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں فرشتوں میں سے فرشتہ آگے بڑھتا ہے قریب ہوتا ہے اس کا قرآن سنتے سنتے اپنا مو اس کے مو پر رکھ دیتا ہے یہ جو بھی پڑھتا ہے فرشتہ اپنے پیٹ کے اندر اس کو محفوظ کرتا جاتا ہے قیامت تک اللہ اس کے لیے محفوظ کر دے گا کل قیامت کے دن یہ فرشتہ آگے گواہی دے گا ہاں اللہ میں گیا تھا یہ قرآن پڑھ رہا تھا میں نے اس کا قرآن سنا تھا میں نے اس کو محفوظ کر لیا آج میں تیرے سامنے اس کی گواہی دے پاکیزہ مو ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے مو ہوں کو آکے چومتے ہیں اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں گھوڑا بٹکنے لگ جاتا ہے پاس بیٹا سویا ہوا ہے تلاوت ترک کرتے ہیں دیکھتے ہیں بیٹے کو نقصان نہ پہنچ جائے پھر شروع کرتے ہیں پھر یہی واقعہ حتیٰ کہ تلاوت ختم کر دی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے واقعہ بیان کیا فرمائے یہ اللہ کے فرشتے سے جو قرآن سننے کے لیے آئے تھے اور اگر تو صبح تک اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا یہ فرشتے اسی طرح قرآن سنتے رہتے مدینے والے بھی دیکھ لیتے کہ اللہ کے فرشتے کس طرح قرآن پہ لفتے ہیں اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے فرشتوں کے لیے آسمانوں کے اوپر وہ گھر ایسے چمکنے لگ جاتے ہیں فرمائے جیسے زمین والوں کے لیے آسمانوں کے ستارے چمکتے ہیں اللہ کے فرشتے پھر ان گھروں کے اندر آتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لئے آتے ہیں جو قرآن سنتا ہے اللہ رب العزت اس کی قایہ پلٹ دیتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر قرآن سننا ہی کم ہو گیا ہمارے دلوں کی سختی قطع تعالقی کے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا ہے قرآن پر غور و فکر کرنے کے بڑا ذریعہ قرآن کو سننا ہے فرمائے اس کو سنو اس کے سننے کی وجہ سے لوگوں کے دل اللہ نے کھول دیئے ان کے زنگ اللہ نے دور کر دیئے اور یہ ایمان لانے کا ذریعہ بن گیا انسان کیا جن جنہوں نے قرآن سنا اللہ رب العزت نے ان کے لئے ایمان کی راہم وار کر دی ان کے دلوں کو اللہ نے نرم کر دیا فرمائے قل اوہی علیہ انہ استمع نفر من الجن فقالو انہا سمعنا قرآن عجبا یہدی الى رسد فاہامن نابی مسرک جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت دی وحی نازل ہونا شروعی آسمانوں پر خاص پہرے لگائے گئے جنات شیاطین یہ آسمان کی طرف نہیں جا سکتے راستے بند کر دیئے کہا دیکھو دنیا میں ہوا کیا ہے کون سا واقع رونما ہوا ہے ایسی پبندیاں لگا دیئے ہیں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے آپ قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے کھڑے وقت قرآن سنا وہ ایک گروہ جوان قرآن مجید میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا انہوں نے یہی کہا انہا سمعنا قرآن عجبا ہم نے بڑا شاندار کلام سنا ہے ہم نے بڑا شاندار کلام سنا ہے جب ہم نے اس کو سنا تو اللہ نے ہمارے دل کھول دیئے ہم ایمان لے آئے ہم آج کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جو ایمان والا اس کلام کو سنتا ہے اللہ اس کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے فرما کہ مومن آدمی جب اللہ کے کلام کو سنتا ہے یہ آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ بینات اسے سنائی جاتی ہیں زادت ہم ایمانا ان کے ایمان پہلے جیسے نہیں رہتے ان کے ایمان کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے قرآن سننے کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں اس کے سینے کو کسادہ کر دیتے ہیں اس کے دل کو اللہ نرمی عطا کر دیتے ہیں قرآن مجید سننا یہ بڑی نیکی ہے یہ عبادت ہے اللہ کیا پسندیدہ چیز ہے اللہ کی فرشتوں کیا محبوب شہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کی فرشتے اللہ کی نیک مخلوق وہ اس قرآن کو سننے کے ساتھ محبت رکھتی ہے صحابہ اکرام لازار اللہ علیہ مجموعین ایک دوسرے سے قرآن سننے کی فرمائش کرتے ہمارے ہان تو بات نہیں ختم ہو گئی ہمارے ہوں فرمائش کے ہوتی ہے آج کیا کھلا رہے ہیں آج کیا پلا رہے ہیں آج کیا دکھا رہے ہیں آج کھان جا رہے ہیں ہماری فرمایشیں یہ رہ گئیں ہیں صحابہ اکرام لازار اللہ علیہ مجموعین ایک دوسرے کے پاس جمع ہوتے تو کہتے کہ ہمیں قرآن سنا تھوڑا سا بھی وقت ہوتا مسروفیت زیادہ ہوتی مفسرین نے لکھا ہے صحابہ آپس میں ملتے ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو اور نہ سے اس سرع عشر کی تلاوت ہی ایک دوسرے کو سنا دیا کرتی سننا سنانا قرآن مجید صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین کی زندگی تھی حضرت الخما رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شگیردوں میں سے ہیں کہتے ہیں اللہ حرب العزت نے مجھے خاص توفیق دی تھی میرے سیدھے میں قرآن کو جمع کیا تھا پڑھنے کا بڑا شاندار انداز دیا تھا میرے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتے ہیں قرآن ویسے پڑھے جیسے نازل ہوا ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے پڑھا کریں ایسا قرآن پڑھنے والا فرمایا میرے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقاعدہ میرے لئے پیغام بجوایا کرتے کہ القما کو بلا کے لاؤں القما کو بلا کے لاؤں القما حاضر ہوتے جی استادی کا مجھے قرآن کی دلاوت سنو اور کوئی غرض نہیں ہے تمہیں بلانے کی صرف یہی ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھو میں قرآن سننا چاہتا ہوں آپ کی تعریف اللہ کے رسول کر گئے میں آپ کے سامنے کیا پڑھو فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ القما میرے سامنے پڑھتا رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ان کے ساتھ ہی آتے اور آ کے کہتے کہ بتاؤ تمہارے شاگردوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہارے جیسا پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میرے استاد مجھے پیغام بھیجتے القما آتے اور وہ جو دوسرے ساتی صحابی آپ کے پاس آتے ان کے سامنے مجھے قرآن پڑھنے کا کہا جاتا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اس کیا کر رہے ہیں آج ہمیں کیا کھلا رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہاں نہیں قرآن اچھا پڑھنے والا کون ہے اس کو بلاؤ ہم قرآن سننا چاہتے ہیں ہماری کتنا ہے ہم قرآن کتنا سننے والے ہیں یہ قرآن جو آدمی سنے گا اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لئے نازل ہوں گے اللہ اس کے ایمان کو بڑھا دے گا اور جو یہ اللہ سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے گا یہ قرآن پڑھنا اللہ رب العزت کے ہاں اس کا سنا جانا یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے لئے تشریف لے گئے آپ کو جہاں دوسرے آمال لوگوں کے دکھائے گئے وہاں آپ کو ایک گھر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز سنائی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے ہیں ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ کس کی آواز آ رہی ہے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قرآن کا سننا کس قدر محبوب ہوگا کہ جنت میں گویا مہمانی کی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنائے جارہا ہے کس کا قرآن سنایا گیا فرمائیے نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے لوگوں کو بتاتے ہیں مجھے جنت میں قرآن سنایا گیا نعمان بن حارثہ کا قرآن سنایا گیا ان کی خوبی کیا ہے کہا وہ ماں کی خدمت بڑی کرتے ہیں فرمائیے قذالک البر قذالک البر قذالک البر نیکی تو یہ ہوئی نا نیکی تو یہ ہوئی نا وہ ماں کی خدمت کرتے تھے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قرآن پڑھنا سنایا یعنی وہ اس معاملے کے اندر بھی وہ کس قدر آگے ہوں گے جنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمان بن حارثہ کا قرآن پڑھنا سنایا جا رہا اور آپ لوگوں کو آن کو بتاتے ہیں کہ مجھے نعمان کا قرآن سنایا گیا کوئی ضروری بات ہے تو کر لیں تو باہرکر بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ غفلت جو ہے غفلت کی ایک صورت جو ہمارے اوپر بہت چھا چکی ہے اور اس جیز کا احتمام ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ ہمارے دین کے اندر اس کا احتمام اس قدر زیادہ ہے اس قدر زیادہ ہے اس قدر زیادہ ہے ہماری سوچ سے بھی آگے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں پڑھانے والے بن جائیں سمجھنے والے بن جائیں سمجھانے والے بن جائیں اس کو آگے پڑھانے والے بن جائیں اور اس کی سننے سنانے والے بن جائیں اگر یہ ہمارے اندر بلائی اور خیر کی بات جمع ہو جائیں فَبَشِّرِ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَخْسَنَا ایسے میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے حقیقت میں وہی اقل مند ہیں جن کے لئے خوشخبری ہے فَبَشِّرِ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو بات کو سنتے ہیں خاص بات کو سنتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ خاص بات اللہ کا کلام ہے جو اس کو سنتا ہے اس کے لئے اللہ نے اقل مندی اور اللہ رب العزت نے اس کے ذہین ہونے کی علامت قرآن میں بیان کر دی اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهِ وَأُلَائِكَ هُمْ أُلُوَ الْأَلْبَابِ یہ اس القول کو سننے والے ہیں یہی ہدایت والے ہیں اور یہی اقل مند ہیں اقلیں بھی ان کی سلامت ہیں جو قرآن سننے والے ہیں ہدایت پر بھی یہی قیم رہیں گے جو قرآن سننے والے ہیں یہ بڑی بھلائی اور خیر ہے اور چوڑی کی عبادت ہے اور پھر اس سے اقلا بڑھ کے کہ اس پہ ہماری کو محنت نہیں لگتی ہمارا خرچ نہیں آتا ہم نے وقت نکالنا ہے اور بس قرآن سننا ہے پڑھنے والا محنت کر رہا ہے وہ محنت کرتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے اور آپ ویسے بیٹھے اس کو سنتے جا رہے ہیں عرب کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی مثال دودھ نکالنے والے کی ہے اور اس کو سننے والے کی مثال اس کو پینے والے کی ہے کہ نکلا ہوا دودھ جو ہے وہ بھی ہم نہ پی سکیں ہمارے سامنے برطن کے اندر پڑا ہے ہم اس سے اپنی پیاس نہ بجھا سکیں اور ہر طرح کے گند کو کھا کے ہم اپنے آپ کو برباد کرتے رہیں ہماری سماعتیں ان پر قرآن گران کیوں ہو گیا قرآن کی مجلس محفل قرآن کی تلاوت سننا ہمارے لئے مشکل ہو گیا ہم سب اس معاملے کے اندر کمزور ہیں یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اگر کشی کوئی یقین نہیں ہے تنہائی کے اندر بیٹھ کے وہ دیکھ لے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس نے قرآن سنا کتنے موقع میسر ہے ہر بندے کے پاس کسی سے منت نہیں کرنی پڑے گی کہ آؤ مجھے قرآن سنو مل جائے تو بہت اچھی بار اور اگر نہ ملے تو آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اللہ کا فضل ہے دنیا کی کسی کونے کے اندر بھی اچھا قرآن پڑھنے والے موجود ہیں تو اللہ نے ان کی آوازیں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیں یہ اللہ کا بڑا احسان اس کا کرم ہے یہ نعمت جتنی بڑی اسوال بھی اتنا ہی بڑا ہوگا جتنی لوگوں کے پہلوں کے لیے عبادت اس معاملے کے اندر مشکل تھی اللہ نے اتنی ہمارے لیے آسان کر دی لیکن ہم اتنے ہی اس سے دور ہو گئے اللہ رب العزد کا فضل ہے احسان ہے اس نے قرآن پڑھنے والے شاندار لوگ اس امت کے اندر پیدا کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس معاملے کے اندر اس نعمت پر تعریف کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے والے تھے قرآن پڑھنے والوں کی حوصلہ فضائی کرنے والے تھے یہ پڑھنے والے ہیں حاب نومان بن حارشہ کی ابو موسیٰ عشاری کی عبی بن قعب کی عبداللہ بن مسعود کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اچھائی کرتے ہیں یہ حوصلہ فضائی کرتے ہیں آپ ان کا قرآن کتنا سنتے ہوں گے اشعاری جین پورے قبیلے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفت کر رہے ہیں کہ میں ان کا قرآن سنتا ہوں ان کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں میں ان کا قرآن سن کے جاتا ہوں ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے قرآن اتنا پڑھنا ہے اتنے تم اس کے رسیہ ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کافروں تک یہ پیغام پہنچاؤ قرآن کا وَإِنَحَدُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ فَاجِرُوا حَتَّىٰ يَسْمَا کَلَامَ اللَّهِ تم اللہ کا کلام ان کو سناتے تم خود نہیں سنتے تم نے انہیں کیا سنانا ہے تمہیں دنیا کے سارے غلوکاروں کے نام آتے ہیں ان کے گانوں کے بول یاد ہے کوئی ٹیون بجے تمہاری زبان پر تمہارے دل پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں تمہیں یاد ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنا ہمیں کیوں نہیں اچھا لگتا قرآن کے کاریوں کا ہمیں کیوں نہیں معلوم یہ پڑھنے والا ہے یہ اچھا پڑھنے والا یہ اس سے اچھا پڑھنے والا ہمارے ہیں ان کی فیرست ہو نہیں ہمارے موبیلوں کے اندر گانوں کی ایک لمبی فیرست ہوگی قرآن کی تلاوت کی کتنی فیرست ہوگی اور جس کے پاس ہے وہ سنتا کتنا ہے اس کے لئے وقت کتنا نکالتا ہے ہم کس قول کو سن رہے ہیں کیا ہم اچھے قول کو سن رہے ہیں وہ بھانڈ مراسی ان کی باتیں ہمارے ہاں عزیز ہوگئیں ہمیں لطف آتا ہے مزہ کس بات میں آتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھانڈ پنا کر رہا ہو ہمیں انساروں ہمیں اس بات میں مزہ آئے گا قرآن کو پڑھا ہمیں اس بات میں مزہ نہیں آتا لذت نہیں آتی ہمارے دل کھچتے نہیں ہیں ہمیں بے چینی استراب نہیں ہے کہ میں قرآن سنوں میں اس کے لئے سفر کر کے جاؤں میں گھر میں بیٹھ کے اس کو سنوں اپنی زلیوں کا معمول بنا لیجئے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے یہ عبادت اتنی کریں کہ یہ عبادت ہمیں اچھی لگنے لگ جائے اتنا قرآن سنیں اتنا قرآن سنیں کہ قرآن سننا ہمیں اچھے لگ جائے اور پھر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب لوگ قرآن مسلح پہ پڑھ رہے ہوں میں کھڑا ہو کے سن رہا ہوں مجھے قرآن اچھا لگے میرے دل کا استراب بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن آپ نے لوگوں کو نواز پڑھائی تراوی کی نواز ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صحابہ کا ذوق کتنا تھا جن کو علم نہیں پہلے دن وہ بھی آگئے دوسرے دن تیسرے دن اتنا شوق اور ذوق قرآن سننے کم نے کم نے کم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے خدشہ محسوس ہوا یہ عبادت تم پر فرض کر دی جائے تیسرے دن آپ بہر نہیں آئے حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چٹائی لپیٹ دو لیکن گھر میں آپ نے غافل ہو کے رات نہیں گزاری تھی غیرہ باتا غیرہ غافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات کہ جب لوگوں کو قیام نہیں کروایا آپ نے اس رات بھی خود قیام کیا باہر کیوں نہیں آئے لوگوں کی ذوق اور شوق کہ قرآن سننے کے لئے کتنے بیتاب ہیں لوگ صبح تک انتظار کرتے رہے کس چیز کا کہ ہم نے قرآن سننا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس شوق اور ذوق کی وجہ سے ممکن تھا یہ عبادت تمہارے لئے فرض کر دی جاتا ہے میں اس خدشیے سے باہر دوں ان کا ذوق کتنا ہوگا قرآن سننے کا قرآن پڑھنے کا اور اس سے حض اور لطف اٹھانے کا انہیں کتنا مزہ آتا ہوگا اور وہ کس لئے زندگی گزارتے ہوگا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی آخری لمحات آخری ایام بڑے رویا کرتے لوگوں نے کہا کیا بات ہے کیوں اتنا روتے ہیں کیا اب دنیا چھوڑنے کا آپ کو نظر آرہا ہے کہ میری آخری عمر شروع ہوگی ہے اور آخری ایام ہے بیماری ہے اس تکلیف کی وجہ سے کہا نہیں کبھی بھی نہیں میں اس دنیا کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کے رہ جانے کی وجہ سے نہیں رو رہا میں رو کس لئے رہا ہوں میں اس لئے رو رہا ہوں مجھے فکر کس بات کی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اگر رہنا پسند کرتا ہوں تو صرف تین چیزوں کی وجہ سے ایک یہ کہ سخت گرمی کے اندر روزیں آئیں میں روزیں رکھوں میرا حلق خوشک ہو جائے اس دوپہر کی گرمی کے اندر جو لذت مجھے اس خوش حلق کے ساتھ آتی ہے مجھے دنیا کی کسی شیعہ کے ساتھ نہیں آتی میں ان روزوں کی وجہ سے اس دنیا کو پسند کرتا ورہا دوسرا قیام رات کا اگر رات کا قیام نہ ہو میں کبھی بھی اس دنیا کو پسند نہ کروں میں اس کو ترق کر دوں اس کو چھوڑ دوں قرآن پڑھنا قرآن سننا رات کو جاگنا اپنے رات کی تاریکی کے اوقات قرآن کے ساتھ گزارنا مجھے اس بات پر شوق ہے مجھے اس بات کے رہ جانے کا غم ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا قرآن میرے لئے کون پڑے گا قیام کون کرے گا رات کی تاریکی کو آباد کون کرے گا فرمائے تیسری چیز بہترین لوگوں کی مجلس ان کے اندر بیٹھ کر امدہ کلام کے پھول چننا بس یہ تین چیزیں اس دنیا کے اندر ہیں تو میں اس دنیا کو پسند کرتا ہوں اگر ان تین میں سے کوئی شائع نہ ہو یہ تینوں نہ ہو میں اس دنیا میں ایک لمحہ رہنا پسند نہیں کرتا قرآن سے محبت کیسے تھی کہ وہ کہتے تھے ہماری راتیں بیشی قرآن کے ساتھ جڑی ہو قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی معمول بنائیے ہم اپنی زندگی گناہ کے اندر گزار کر بھی ہم کبھی جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کیوں نہیں پڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر قرآن ہاتھ ملے کر چومہ کرتے اور رویا کرتے اور کہا کرتے کہ میں اس قدر اس کو وقت نہیں دے سکا میں اتنا نہیں پڑ سکا اتنا نہیں سن سکا جتنا مجھے اس کو وقت دینا چاہیے اور زندگی کیسے گزاری معاصیت پر گزاری ساری عمر مسلمانوں کے معاصل پر لڑتے ہوئے گزاری اور انہیں اس باق کے قلق ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کے لئے وقت تھوڑا تھا نیکی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی اس بات کا قلق ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں کے اندر کم ہے آج ہمارے نوجوان بوڑے بچے عورتیں خواتین وہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں قرآن ہماری زندگیوں کے اندر نہیں قرآن سننے کے لئے وقت ہماری زندگیوں کے اندر نہیں اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی بچے بیچارے جو جنگ کے اس معاول کے اندر جن کی لاشیں کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں سامنے ان کی زبانوں پر پھر بھی اللہ کا کلام جاری ہے ان کی زبانوں پر قرآن جاری ہے ان کے اپریشن ہو رہے ہیں بے ہوشی کی دعائیاں نہیں ہیں بچوں کی زبانوں پر قرآن پڑھا تھا ہماری زبانوں پر کیوں نہیں قرآن آتا ہمیں تکلیف میں بھی قرآن یاد نہیں ہے ہمیں خوشی میں بھی قرآن یاد نہیں ہے سہولت اسائش میں بھی قرآن یاد نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کا پڑھا جانا یہ انتہائی کم ہے اور صفر سے بھی نیچے ہے جتنی بڑی عبادت تھی اتنی بڑی غفلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معینہ لوگ غفلت کی نظر کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے عمل پیش کیے جاتے ہیں میرے آپ کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں اس میں قرآن پڑھنا کتنا ہوگا ایک معینہ میں ایک دن ہوگا ایک سال میں ایک دن ہوگا گیارہ مہینے گزر گئے ہیں اور ان گیارہ مہینوں میں چوبیس گھنٹے ہم نہیں شمار کر سکتے کہ ہم نے قرآن سنا ہوگا گیارہ مہینوں کے اندر چوبیس گھنٹے نہیں ہوں گے ہم نے قرآن سنا ہوگا ہماری زندگیوں کے اندر ایسی نہوست آگئی قرآن سے ایسی دوری ہوگئی اور کافر جو ابتدائے وہی سے جس کام کے اندر لگے ہوئے تھے شیطان نے جس کام پر انہیں لگایا ہوا تھا وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں دعوت فکر صرف اتنی ہے غور و فکر کیجئے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیجئے اور خاص کا قرآن مجید سننا اس کا جائزہ لیجئے کہ ہمیں قرآن سننا یہ اچھا کیوں نہیں لگتا کتنی دیر سن سکتے ہیں ہماری سننے پر سماعتوں پر قرآن گران کیوں گزر رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سننے کی سنانے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين